بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک سیٹیزان ٹی وی آج ایک اور اہم ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مکمل معلومات کے لیے پوری ویڈیو دیکھئے دوستو پاکستان کے قیام کا مقصد برسگیر کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے الگ خطے کا حصول تھا جہاں وہ اسلام کی سنیری اصولوں کے مطابق اپنے زنگی گزار سکیں قائد اعظم محمد علی جناہ کی قیادت میں پاکستان کی صورت میں ہمیں الگ وطن ملا قیام پاکستان کے بعد انیس سو انچاس میں قرابداد مقاصد منظور ہوئی جس میں پیپ آیا کہ ملک میں دستور سازی قرآن و سنت میں متعین اسلامی تعلیمات کے مطابق کی جائے گی اس سلطلے میں انیس سو چھپن اور پھر انیس سو باسٹھ کے دستور میں اسلامی شکیں چامل کی گئیں دستور انیس سو چھپن کے تحت ادارہ تحقیق و تدریس اسلامی اور اسلامی کمیشن تجویز کیے گئے انیس سو باسٹھ کے دستور کے تحت اسلامی نظریہ کی مشاورتی کانسل اور ادارہ تحقیقات اسلامی تشکیل دیئے گئے ناظرین انیس سو تحتر کی آئین میں شک نمبر دو سو ستائیس شامل کی گئی جس کے مطابق پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اس کا باقاعدہ نظام وضع کرنے کی غرض سے اسلامی مشاورتی کانسل کو اسلامی نظریہ تھی کانسل میں تبدیل کر کے آئین ادارہ کی بنیاد رکھی گئی اسلامی نظریہ تھی کانسل نظریہ پاکستان کی تعبیر و تشریح کا عالی تنین ریاستی ادارہ ہے اور ریاست پاکستان کی اسلامی بنیادوں پر تعمیر نو کا فکری امین بھی ہے اس ادارہ کے قیام کے اہم مقاصد یہ ہیں موجودہ قوانین کا جائزہ لے کر انہیں اسلامی احکامات کی مطابق بنانے کے لیے پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کو تجاویز دینا انیس سو تہتر کی آئین کے بعد بننے والے قوانین کے بارے میں صدر کسی گورنر یا اسمبلی کی طرف سے پوچھا گیا سوالات کی روشنی میں رہنمائی فراہم کرنا اور تحقیق کے بعد سفارشات پیش کرنا پاکستان میں اسلامی معاشرے کی تشکیر نو کے بارے میں سفارشات پیش کرنا اور اسلامی احکام کی اس انداز میں تدویم کرنا کہ انہیں براہ راست بطور قانون نافذ کیا جا سکے آغاز میں اسلامی نظریاتی کانسل کا دفتر لاہور میں تھا انیس سو ستتر میں اس کا دفتر اسلام آباد منتقل کر دیا گیا انیس سو پچانوے میں کانسل کا دفتر اتا ترک ریونیو سیکٹر جی فائب ٹو میں ادارے کی اپنی تعمیر کردہ امارت میں شفٹ کر دیا گیا اسلامی نظریاتی کانسل کے باننی عراقین میں جسٹس ابو سالے محمد اکرم جسٹس محمد شریف مولانا اکرم خان مولانا عبدالحامد مولانا حافظ کفائت حسین ڈاکٹر آئی ایج قریشی مولانا عبدالحاشم اور سید نجم الحسن شامل تھے اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمنن کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے اکابرین میں جسٹس ابو سالے محمد اکرم پروفیسر علامہ علاودین شدیگی جسٹس حمود الرحمن جسٹس محمد افضل چیمہ جسٹس تنزیل الرحمن پروفیسر اے ڈبلیو جے حالی پوتا جسٹس محمد حلیم اکبال احمد خان ڈاکٹر ایس ایم زمان ڈاکٹر محمد خالد مسعود مولانا محمد خان شیرانی اور ڈاکٹر قبلہ ایجاز شامل ہیں اسلامی نظریاتی کانسل کم از کم نو اور زیادہ سے زیادہ بیس ارکان پر مشتمل ہوتی ہے ان ارکان کا تقرر صدر مملکت کرتا ہے اسلامی نظریاتی کانسل کے سال میں کم از کم چار اجلاس منعقد ہوتے ہیں جن میں سرکاری مراسلات اسمبلیوں میں زیر غور آئینی بلوں اہم معاشرتی مسائلز میں دیگر امور کا جائزہ لیا جاتا ہے اور سفارشاہ تیار کر کے متعلقہ اداروں کو پیش کی جاتی ہیں کانسل کے شعبہ تحقیق کے محققین اور ترجمہ نگار سفارشاہ کی تیاری میں معابنت کرتے ہیں کانسل ہر سال اپنی سفارشاہ پر مبری رپورٹ شائع کرتی ہے کانسل کی اہم رپورٹوں میں انشورنس پالیسی اسلامی معاشی نظام بلا سود بینک کاری نظام زکاة اسلامی نظام عدل خاندانی منصوبہ بندی قوانین شفا حدود قصاص و دیت آئیلی قوانین قانون شہادت شامل ہیں ان کے علاوہ مرد و عورت مسلم اور غیر مسلم کی گواہی یتیم خانوں میں مقیم معلوم اور نامعلوم ولدیت والے بچوں کو سرپرست کے نام سے شناختی کار کی اجرا حدود و قصاص کی سزائیں معاف کرنے سے متعلق صدر پاکستان کے اختیارات کم افراد کی شادی کے امتنائی ایکٹ طبی مسائل تبدیلی ایجنس اسلامی معاشی نظام کا فلسفہ خواجہ سراؤں کی بحبود کے مصردہ بل لاؤڈ سپیکر کے بیجا استعمال وغیرہ جیسی سفارشات مرتب کی اسلامی نظریاتی کانسل کی سفارشات پر بننے والے اہم قوانین میں قانون شفا جرم قذف قانون قصاص و دیت قانون امتنائی خمر قانون شہادت قانون ارتداد قانون تحوین رسالت احترام رمضان آرڈیننس زکاة و عشر آرڈیننس نفاظ شریعت ایکٹ ترمیمی نکاہ نامہ شامل ہیں اسلامی نظریاتی کانسل کی سفارشات پر قائم ہونے والے اہم اداروں میں وزارت مذہبی امور وفاقی شرعی عدالت لاؤ اینڈ جسٹس کمیشن بینر اقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سپرین کورٹ شریعہ ایپلیٹ بینچ اور شریعہ اکیڈمی شامل ہیں اسلامی نظریاتی کانسل نے دوہزار ساتھ میں اجتحات کے نام سے سیماہی مجلے کا اجراء کیا اردو زبان میں شائعہ ہونے والے اس مجلے میں اسلامی دنیا میں ہونے والی تحقیق کی پیشرفت اسلامی قوانین پر مباحث اور کانسل کی سرکرمیوں کے متعلق ریپورٹیں شامل ہوتی ہیں طلبہ و طالبات، اساتذہ اور عام افراد تحقیق کے لیے کانسل کی ریپورٹوں اور سفارشات کی حصول کے لیے اس کی ویب سائٹ اور لائبریری سے استفادہ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کی دیئے اس پر کمنٹس کی دیئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کی دیئے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیئے شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ